بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو ایک بار پھر سے آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر وفت سے ہوں گے پیارے دوستو اس وقت چونکہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بہت نزدیک آ رہا ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم اور اس کی کار کردگی اور پی سی بی پر بہت تنقید ہو رہی ہے اور جتنے بھی پرانے پلئیرز ہیں وہ سب اپنے اپنے بیان میں خوب تنقید کر رہے ہیں اور مزداجہ کا کہنا ہے کہ ٹیم تو یہی کھیلے گی جی دوستو اسی بات کو لے کر سارے پلئیر کہہ رہے ہیں اگر ٹیم اسی کو کھلانا ہے تو پھر دوسرے لڑکوں یا دوسرے کھلاڑیوں کو چھٹی دے دیں چونکہ شرجیل خان شعب ملک محمد آمیر بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں کے پی ایل میں بھی محمد آمیر اور شرجیل کی جو کار کردگی ہے وہ قابل تعریف ہے اور اس کے علاوہ شعب ملک جو اس وقت پاکستان کو میڈل آرڈر کا پرابلم آ رہا ہے اس کے لئے شعب ملک ایک بہترین چوائس بن سکتے ہیں مگر شعب ملک شرجیل خان اور محمد آمیر کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹیم کا حصہ نہیں بنایا گیا اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ بابر آزم محمد رزوان اور شاداو خان کی ٹیم میں بہت مانی جاتی ہے اور انہی کی دوستی یاری بھی نبھائی جاتی ہے شاداو خان بابر آزم اور محمد رزوان جو کہ اپنے ہی دوستوں کو کھلاتے ہیں جیسے محمد رزوان کا دوست ہے فخر زمان اور بابر آزم کا دوست آصف علی ہے جبکہ شاداو خان کا جو دوست ہے وہ افتقار احمد ہے اور یہ تینوں کھلاری بالکل بھی نہیں کھیل رہے نہیں چل رہے اس وقت پاکستان کے ٹیم کو اگر ضرورت ہے تو وہ تجربہ کار شعب ملک شرجیل خان اور محمد آمیر کی ہے شہن شاہ فریدی کی بھی فٹنس اتنی نہیں ہے